لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فتنوں سے بچنے کا نسخہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے پرانی بات ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ خود علماء میں سے ہیں پھر آپ کی صحبت میں علماء ہیں آپ ان کی صحبت میں ہیں مشایخ ہیں فقہاں ہیں محدثین ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اور پھر ماحول ہیں طالب علم ہیں ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے ہزاروں میل دور سات سمندر بار ہمارے تو کل شہر میں ستر ہزار لوگ رہتے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ غیر مسلمین کی ہے ہم کیا کریں اور پھر ہمارے شہروں کا حال بھی یہ ہے کہ چار پانچ مہینے تو سخت سردی بھی پڑتی ہے اور سردی بھی ایسی پڑتی ہے کہ نیگٹیف فورٹی سے نیگٹیف ففٹی ڈگریز تک ہوایں چلی جاتی ہیں نیگٹیف فورٹی ڈگریز اس سے بھی تجابس کر جاتی ہیں ہوایں اور عام طور پر نیگٹیف ڈگریز پر تو ہوایں چلتی ہی رہتی ہیں تو اب ایسے ماحول میں ہم کہاں جائیں ہم کیسے علم حاصل کریں ہم اپنے علم کی حفاظت کیسے کریں پرانی زمانے کی بات ہے کہ بھئی اس زمانے میں انٹرنیٹ تو تھا عام نہیں تھا اچھا فون سرویس بھی بہت مہنگی ہوتی تھی اب تو ساری چیزیں بہت آسان ہو گئیں تو کہتے تھے پھر ہم کہتے تھے کہ بھئی دوسرا یہ ہے کہ علماء اگر ہوں بھی تو علماء سو کی کسرت کا زمانہ ہے علماء قی خیر کی قلت کا زمانہ ہے ہم کیا کریں کہتے تھے بیٹا دو تین چیزیں پلو سے باندھ لوں ایک قرآن کا متعلہ رکھو قرآن پڑھو اور تمہارے اطراف جو لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر عربی نہیں جانتے ان سے کہو ترجمہ پڑھیں ترجمہ پڑھیں ایک ترجمہ کو سو مرتبہ بھی پڑھنا پڑھے تو پڑھیں اس طرح تم قرآن سے چڑے رہو گے اور قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد خرماتے ہیں اور سنت نبوی اس کا دامن نہ چھوڑنا سنت کے ساتھ جڑے رہنا اور کسرت درود درود کی کسرت رکھنا اسی طرح وہ کہتے ہیں اللہ کے ذکر کی کسرت رکھنا کہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلیم العظیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وہ کہتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ سے خیر مانگتے رہنا بس یہ چند بنیادی چیزیں پکڑ لینا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے